ایسی ایک ویپلوک پریورتن کے اور ہم جا رہے ہیں جو شاید آج سے پچاس سال سو سال بعد جب بھارت ورش دیکھے گا تو لگے گا کہ ایک احتیحاسک موقع تھا اور اس سمیں کو اس گھڑی کو ضرور یاد رکھے گا تمام سپیکرز نے کئی وشے رکھے ہیں اور میری پارٹی کی طرف سے بیجو جنتا دل کی طرف سے اور ہمارے نیتا شری نوین پٹنائی جی کی طرف سے ہم تینوں بلز کا سمرتن کرتے ہیں اور ہمارے پور وقتہ ہماری پارٹی سے شری سجید کمار جی اور شریمتی سلوتا دیو جی نے کئی وشے رکھے ہیں میں ان کو پھر ادرت نہیں کروں گا بہت ایک بہت اہم وشے ہے مانیور اور میں سارے سانسدوں کو ایک وشے آج بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے وہ صرف یہ تین قانونوں کے بارے میں نہیں ہے کیوں جانتے ہیں مانیور مجھے پتا نہیں ہم میں سے کتنے لوگ سپریم کورٹ کے کورٹ کے کورٹ نمبر ون میں جا کے وکیلوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہوں ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے میں تھوڑا بہت وقالت بھی کرتا ہوں مانیور آپ لوگوں کے عشیرواد سے but constitution bench جب بیٹھی تھی same sex marriage پہ تب ایک intervener کی حیثیت سے مجھے وہاں پر اپنا پخش رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا ایک بڑا interesting وشے ماننے ور میں نے دیکھا میں نے دیکھا وہاں پر کچھ لوگوں کی جو وہاں پر advocates تھے کچھ advocates کی سوچ تھی کہ سنسد بھلے ہی کانون بنا لے ہم یہاں پر اس کو challenge کر کے اس کو strike down کر سکتے ہیں سنسد کیا اکھاڑ لے گا یہ سوچ ہوتی ہے so today i am going to speak about the parliamentary sovereignty سمویدان سروچ ہے یہ سچ ہے ہم جیسے judiciary سے جا کے judicial pronouncements نہیں کرتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ جیسے ہم legislate کرتے ہیں parliament میں ہمارا ادھیکار بھی کہیں اکشن رکھا جائے یہ بہت ضروری ہے مانیور وہ same sex marriage case میں میں نے جو پکش رکھا تھا اور آج سدن کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں دو شب تھے legislative competence اگر آپ اتنے بڑے ایک ساماجک بدلاف کو لانا چاہ رہے ہیں تو کیا صرف ایک پانچ ججوں کی بنچ نرنے کر لے اور ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ پہ اس کو دے دیا جائے اور کرسے ہر گھر میں یا ہر پردیش میں اور ہر جگہ same sex marriage ہو سکتی ہے تو میرا argument بہت سپشت تھا اس کو سدن کو دے دیا جائے because the parliament reflects the true conscience and mandate of the people of this country جب تک پورے دیش ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ کے آواز سے ہم سب یہاں پر آئے ہیں مانیور اس لیے بہت ضروری ہے اور وہاں پر اور ایک وشہ بار 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 آتا ہے اور یہ ماننے منتری گھن ہے اور کئی بار آپ کو بھی جب بریف کیا جا رہا ہوگا law department سے कیشف نند بھارتی case کے بارے میں بہت دعائیاں دی جاتی ہیں کہ कیشف نند بھارتی case کی وجہ سے جو basic structure ہے اس basic structure پہ parliament کا کوئی ادھکار نہیں ہے ہم لوگ کوئی legislate نہیں کر سکتے ہیں میں اسی basic structure کے بارے میں دو شب کہنا چاہتا ہوں اور اس basic structure جو کئی شب نند بھارتی case سے آتی ہے میں تو دھنیواد کرتا ہوں ہمارے مہامیم مانیور وائس پریزیڈنٹ صاحب کو مانی چیئرمن راجس سبا شریع جگدیب دھنکر جی کو کیونکہ ان کا ایک جو وقت اویے انہوں نے دیا تھا 83rd All India Presiding Officers Conference میں میں اس کو آج ادرت کرنا چاہتا ہوں انہیں بہت خوبصورت بات بتائی تھی basic structure اور parliamentary sovereignty کے بارے میں اور میں چاہتا ہوں کہ صدن سنیں کیونکہ کئی بار ہوتا ہے ہم سانسد ہمارے عدھکار کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور چپی سادے کھڑے رہتے ہیں جوڈیشیری ہمارے legislation کو NJAC کو بگاڑ دیتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے اور اس کے بعد 16 راج اس کو اپروف کرنے کے بعد بھی NJAC میں آج بھی ہم چپی سادے کھڑے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہ چپی سادنے کی عادت ہمارے ویوستہ کو کہیں نہ کہیں کمزور کر رہا ہے ہم سانسد ہیں ہمارا عدھکار بنتا ہے ہمارے 140 کروڑ جنتا کے لیے لاؤز بنانا آئین بنانا لیجسلیٹ کرنا بٹ آج legislation judiciary کرتی ہے اور ہم لوگ legislation بھیج کے کہتے ہیں کیا ارے یہ court میں pending ہے ارے court میں pending ہے تو court اپنا کام کرے گی ہم اپنا کام کریں گے اگر judiciary کے بھروسے parliament رہے گا کیا یہ ایک سوال ہے اور اس پر چرچہ ہونی چاہیے تو ماننے اپراشت پتی جی نے جب 83rd all india presiding officers conference میں basic structure کے بارے میں اور separation of powers legislature executive اور judiciary کے مابدندوں پہ ایک بہت خوبصورت وشے بولی تھی میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں i quote democracy sustains and blossoms when the legislature the judiciary and the executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional goals and realize aspirations of the people judiciary cannot legislate in as much legislature cannot script a judicial verdict جیسے ایک judiciary legislate نہیں کر سکتا ہم بھی ایک judicial pronouncement نہیں دے سکتے تو یہ جو بار بار دعائی دی جاتی ہے केशवنند بھارتی pre केशवنند post केशवنند basic structure آپ لوگ ان وش پر legislate نہیں کر سکتے آپ کے ادھیکار کے دائرے میں ہے یہ صدن بھلے ہی راجے سبا اور لوگ سبا دونوں ہی صدنوں کے پار سمپون ادھیکار ہے legislate کرنے کے لیے یہ سپشتہ تہرینی چاہیے کئی بار میں سنتا ہوں صدن میں ہم بہت laws بنا رہے ہیں بہت قانون بنا رہے ہیں بٹ جب قانون بنا تے کچھ صدی سے کہتے ہے کوئی بھی party کے ہو کہتے سر یہ جو ہے یہ جو میں لمبت ہے یہ جو ہے یہ contempt of court ہو جائے گا can the parliament ever stand in contempt of court can the court give us right and directives یہ بھیک ایسا ہم اپنے ادھیکاروں کو چھوڑ رہے ہیں اسی لیے وہ ادھیکار وہاں جا رہے ہیں تو مانیور کی کئی سارے قانون ہم بناتے ہے اور مضبوط بنیے یہ صدن یہ سانسدوں کا صدن یہ ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کی آواز ہے وہ آواز کا فیصلہ پانچ جج بیٹھ کے کنسٹیوشن بینچ میں نہیں دے کر سکتے وہ شاید اپنے ججمنٹ دے سکتے ہیں پٹ ہم اگر ہمارے پاورز کے بارے میں اتنی اس لئے مانیور میرا سمیں سماپ ہو رہا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ کہنا چاہتا ہوں میں صدن سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں تینوں انگ انگوں کے برابر برابر ہے سروچ ہے سمویدھان تو اس لئے ہم اپنے آپ کو جب ہم اپنے قانون بنا رہے ہیں یہ تین بڑے قانون بن رہے کل میں اسے کہیں جا کے چیلنج ہوں کے کوٹس میں ہم اپنے ادھکار یہ سمجھے that we as a parliament are sovereign we have a sovereignty we have a duty to 140 crore people of this country